اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو نظر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ولوگ شیئر کروں گی اور آج میں بنا رہیو بھی صبح صبح کا ٹائم ہے سندے کا دین ہے اور میں ناشتہ بنا رہیو اپنے بچوں کے لیے اور ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آج میں صرف ان کو جو ہے بریڈ اور چائے اور ساتھ میں رست دوں گی اور شکر والی میں چائے بنا رہیو جو لوگ شکر والی چائے پیتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہاتا ہے اس لیے آج میں شکر والی چائے بنا رہی ہوں چینی والی بھی بناتی ہوں اور شکر والی بھی بناتی ہوں تو ابھی تھوڑے سی مانچ اس کی تیز کروں گی ساتھ سا چائے پکے گی اور ساتھ سا جو ہے انڈے پرائی کر لوں گی اور میں ساتھ میں جو بریڈ وغیرہ وہ گرم کر لوں گی ابھی جو ہے میں بریڈ نکال لیتی ہوں تو ابھی جو میرے ہاتھ ہیں یہاں پہ جو ہے مہندی وہ کم ہو چکے بہت زیادہ جو فرنٹ اینڈ پہ ہے وہ تھوڑی سا کلر ڈاک اور جو بیک اینڈ پہ ہے وہ کافی زیادہ اتر گیا لیکن تھوڑا تھوڑا جو نظر آ رہا ہے وہ کافی زیادہ بھرا لگ رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھوں پہ کچھ داغ لگے ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں جلدی جلدی سے جو تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی اتر جائے تو آج پھر میں آپ کے ساتھ وہی ٹاپک شیئر کروں گی جو ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ گفار بھائی والا کل شیئر کیا تھا کہ انہوں نے جو ڈیورس والا جو مسئلہ چال رہا ہے تو ابھی تک انہوں نے اس کو کوئی آنسر نہیں دیا تو سب بھی اس چیز کا آنسر مانگ رہے ہیں اور یہ حیرت والی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو چلو ان کے گھر کا معاملہ تھا جو بھی ہوا تو یہ ریکارڈنگ کیسے ہوئی ہے اور ریکارڈنگ ہو کے تو جو دوسرے چینلز ہیں وہاں تک کیسے پہنچی ہے ان کا پرسنل ایشو تھا تو ایسے سوشل میڈیا پہ اس کو اچھالنا نہیں چاہیے تھا تو یہ چیز بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو دوسرے چینلز تک ان کی ریکارڈنگ ہے کس نے کیا اور ان چینلز تک کس طرح سے پہنچی ہے تو یہ کارلی گفار بھائی سے یہ question ہے ہمارا تو وہ ان کو آنسر دینا چاہیے کہ سب پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ حرکت کرنی چاہیے تھی ہر انسان شعور رکھتا ہے اکل رکھتا ہے کہ ہر گھر کے اپنے سو معاملات ہوتے ہیں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کسی بھی میہ بیو کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تو لڑائی جھگڑا تو ہو گیا تو جو بھی معاملات ہوئے وہ ان کے پرسنل تھے تو سوشل میڈیا تک کون لے کیا ہے تو جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی جو ان کے معاملات تھے اندر کھاتے ان کے حل ہو جاتے اور سوشل میڈیا پر بات نہ آتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ یہاں پر یوٹیوب پر آتے ہیں اپنا بیوز بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ آئیں ولوگنگ کریں اپنے ولوگ شیئر کریں لیکن پلیز کسی کے پرسنل ایشیوز کو ایسے نہ جہاں سوشل میڈیا پر لائیں اپنے بھی ایشیوز کو نہ لائیں میرا تو یہی خیال ہے کہ اپنے پرسنل ایشیوز بھی سوشل میڈیا پر نہیں لانے چاہیے اگر آپ لے آتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایشیوز لے کے آئے لیکن جب آپ کسی کے ایشیوز اس سے پوچھے بتائے بغیر لے کے آتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہوتی ہے آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور گفار بھائی سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چیز کا انسر دیں اس چیز کا جواب دیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور یہ کیوں اور یہ ریکارڈنگ کیسے پہنچی ہے ان تک اور یہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے اپنے ہی ہو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی دشمنی نکال لی ہو تو بس اللہ تعالی بہتر کریں ہم سب کے لئے کیونکہ آج کل پیسے کے لئے ڈالرز کے لئے دنیا بہت ہی زیادہ آگے جا چکی ہے نہیں دیکھ رہے شرم کیا ہے یا کیا ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے پیسے کے لئے پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کر رہی ہے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ